فَبَلَاغَتُ الْكَلَامِ فَبَلَتِ تُورَتُ عَلَيْهَا الْعِبَارَةِ گزشتہ سبق میں آپ نے فصاحت متقلم کے بارے میں پڑھا تھا کہ متقلم فصف اس کو کہتے ہیں جس کو ایسا ملکہ حاصل ہو کہ جس کے ذریعے وہ اپنے ہر مقفود کو کلام فصف کے ساتھ ادا کر سکے چاہے جو بھی اس کی غرض ہو بھئی جو بھی غرض ہو اس کو وہ کس کے ساتھ ادا کر سکے کلام فصف کے ساتھ ہر غرض کو ادا کر سکی یہ نہیں کہ کوئی مقفود کلام کی قسم تو وہ فصف طریقے سے ادا کر سکے باقی نہ کر سکے تو اس کو متقلم فصف نہیں کہیں گے مثلا جیسے شاعر ہے بھئی وہ مقصود قسم کے مثلا مدہ وغیرہ کے شیر تو اچھے اور فصف طریقے سے کہہ سکتا ہے لیکن باقی قسمیں ہیں اشعار کی وہ ان میں وہ فصاحت نہیں ہیں تو اس کو شاعر فصف نہیں کہیں گے شاعر فصف بھئی اس کے بعد ہم نے بلاغت کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا بھئی کہ بلاغت جو ہے وہ عربی زبان میں اس کا معنی پہنچنے کے ہے پہنچنے کے چنانچہ جب کوئی شخص اپنی مقصود تک پہنچ جائے تو عربی میں کہتے ہیں بلاغا فلان مرادہو وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا تو دیکھو بلاغا کا لفظ لے کر آتا ہے اور کس معنی کی ادائیگی کے لیے پہنچنے کے معنی کے اسی طرح عربی میں کہتے ہیں جب قافلہ شہر پہنچ جائے تو کہتے ہیں بلاغر رقب المدینہ تھا حالوم ہوا بلاغا کس معنی کے لیے استعمال کیا پہنچنے کے معنی تو عربی زبان میں بلاغت کے معنی پہنچنے کے ہیں بھئی اور اسطلاع کے اندر آپ نے پڑھا یہ کلام اور متقلم کی صفت بنتی ہے بلاغت بھئی یعنی کلمہ کی صفت نہیں بنتی بلاغت اور وجہ کیا دلیل میں نے ذکر کر دی تھی کیونکہ عربوں سے ہم نے نہیں سنا عرب کلام کو بھی بلیق کہہ دیتے ہیں متقلم کو بھی بلیق کہہ دیتے ہیں لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ عربوں نے کسی کلمے کو بلیق کہا ہو بھی معلوم ہو یہ صرف کس کی صفت بنتی ہے کلام اور متقلم کی اور جب عربی زبان بھی یہ صرف کلام اور متقلم کی صفت بنتی ہے تو علم بلاغت کی اسطلاع کے اندر بھی یہ صرف کس کی صفت بنے گی کلام اور متقلم ہی کی صفت بنے گی بھئی اب آگے کتاب پر دیکھئے فَبَلَاغَتُ الْقَلَامِ مُطَابَقَتُهُ لِمُقْتَذَلْ حَالِ مَعَفَصَاحَتِهِ اب بلاغت کی اسطلاحی تاریخ کر رہے ہیں ایک تو اس کا معنی تھا عربی زبان میں بلاغت کا کیا معنی پہنچنا بلاغت کی اب اسطلاحی تاریخ کے وہ کسے کہتے ہیں تو اور سب سے پہلے بلاغت کلام کو بیان کر رہے ہیں بھئی یہاں بھی اسی طرح اشکال ہوتا ہے کہ پہلے بلاغت کی اسطلاحی تاریخ ہونی چاہیے تھی پھر اس کی تقسیم ہونی چاہیے تھی بلاغت کلام اور بلاغت متقر لیکن ابتداءن ہی بلاغت کلام کی تاریخ شروع کر دی معلوم ہوا اس کا بھی کوئی ایسا مشترک مفہوم نہیں جس کے اندر بلاغت کلام بھی داخل ہو جائے اور بلاغت متقر تو کوئی ایک تاریخ ہو ہی نہیں سکتی تھی اس لیے براہرات کیا کر دی تقسیم اور اس میں پھر بلاغت کلام کو مقدم کیا کیوں مقدم کیا یہاں بھی وہی جواب کیونکہ متقلم بلاغت کی تعریف میں کلام بلاغت کا لفظ آئے گا تو کلام بلاغت کا پہلے سے پتا ہوگا تو متقلم بلاغت کا پتا چلے گا اس لیے کیا کیا بلاغت کلام کو مقدم کیا تاکہ یہ سمجھ جائیں آگے آئے گا متقلم بلاغت کیسے کہتے ہیں اس کے اندر کیا آئے گا لفظ کلام بلیغ تو کلام بلیغ یہ آپ نے پڑا ہوگا سمجھا ہوگا تو وہ اب ہاں آپ کو سمجھ میں بات آئے گی متقلم کی تاریخ سمجھ میں آئے گی اگر یہ مقدم نہ ہوا تو آپ کو وہ تاریخ کی سمجھ میں نہیں آئے گی اس لیے اس کو مقدم کیا تفصیل پیچھے گزر چکی اسی طرح یہاں بھی جواب ہے اب بلاغت کلام کہتے کسے ہیں کہتے ہیں فَبَلَاغَتُ الْقَلَامِ بلاغت کلام کا بلیغ ہونا جو ہے مطابقتُهُ لِمُقْتَزَى الْحَالِ مطابقتُهُ کی حاضمی راجے ہے کلام کو مطابقتُهُ اس کلام کا مطابق ہونا لِمُقْتَزَى الْحَالِ مُقْتَزَى حَال کے کلام کا مُقْتَزَى حَال کے مطابق ہونا مَعَفَصَاحَتِهِ مَعَفَصَاحَتِهِ اس میں بھی حاضمیر جو ہے اسی کلام کو راجے ہے بھئی مَعَفَصَاحَتِهِ اَيْ مَعَفَصَاحَتِ الْقَلَامِ اور یہ حال واقع ہو رہا ہے مطابقتُهُ کی حاضمیر سے اس حال میں کہ وہ کلام کیا ہو وصیح ہوئے مَعَفَصَاحَتِهِ اس کی فصاحت کے ساتھ یعنی اس حال میں کہ وہ کلام کیا ہو فصیح ہو بھئی فصیح ہو آسان لفظ میں یوں کہیے بھئی آپ کا کلام فصیح بھی ہو اور موقع محل کے مطابق بھی ہو اس کو کہیں گے بلاغت کسے کہیں گے کلام فصیح بھی ہو یہ شرط ہے اس کے اندر کلام کا فصیح ہونا ضروری ہے ورنہ بلاغت نہیں آئے گی غیر فصیح کلام ہو تو بلاغت کی بات ہی نہیں آئے گی وہاں پر یہ شرط ہے اس کے لئے کلام کس قسم کا ہو فصیح ہو معلوم ہوا فصیح کلام ہو اس میں وہ تیرین عیب جو ہم نے ذکر کیے تھے وہ نہیں ہونے چاہیے اور اس کا ہر کلمہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی فصیح یعنی اس میں جو کلمے کے اندر تین عیب آئے تھے وہ بھی نہیں ہونے چاہیے ان سب چیزوں سے خالی ہو اور اس کو پھر کلام فصیح ہوگا اور یہ کلام فصیح آپ کا موقع محل کے مطابق ہو جہاں پر بات کرنے لگے ہیں اس موقع کے مطابق آپ کلام کریں تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا کلام مختزہ خال کے مطابق ہے کس کے مطابق ہے جیسے دیکھئے بھئی ذہین آدمی ہے اس کے سامنے بڑی لمبی تقریب کی ضرورت نہیں اس کے سامنے مختصر بات بھی کر دو وہ بات سمجھ جائے گا تو اب ذہین آدمی کے سامنے آپ مختصر کلام کریں یہ کس قسم کا کلام کیا آپ نے موقع محل کے مطابق یعنی موقع محل کے مطابق کس کے مطابق کیا موقع محل کے مطابق آپ نے کلام کیا اور یہ کلام بھی فصیح تھا اور موقع محل کے مطابق مختصر بھی کیا مختصر کلام کیا اس کو کیا کہیں گے کلام بلیت کہیں گے کلام بلیت ایک آدمی کا ذہن کمزور ہے اس کو کوئی بات آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو مختصر بات چاہیے یہ تفصیل کے ساتھ بیان ہونا چاہیے جب اس کا ذہن کمزور ہے وہ لمبی بات چاہے گا لمبی بات کی جائے تاکہ بات اس کو اچھی طرح پوری طرح سمجھ میں آ جائے تو آپ فصیح کلام بھی کرتے ہیں اور کلام کسے کر رہے ہیں کمزور ذہن والے سے تو فصیح کلام آپ کا فصیح بھی ہے اور لمبا بھی ہے تفصیل کے ساتھ تو یہ آپ نے فصیح کلام موقع محل کے مطابق ہوا اس کو کیا کہیں گے کلام بلیت کلام بلیت کہیں گے کیا کہیں گے فصیح ہونا بھی ضروری اور موقع محل کے مطابق ہونا بھی ضروری بات سمجھ میں آ گئی بھئی تو آسان لفظوں میں بلاغت کسے کہتے ہیں موقع محل کے مطابق کلام کرنا اس حال میں کہ وہ کلام کیا ہو فصیح ہو بھئی فصیح ہونا ضروری ہے معلوم ہوا ہر بلیت کلام اس کا فصیح ہونا ضروری ہے ہر بلیت کلام بلیت تو وہ ہے نا جو موقع محل کے مطابق ہے اور ساتھ شرط تھی کلام کس طرح کا ہونا چاہیے فصیح معلوم ہوا ہر بلیت کلام کیا ہوگا ہمیشہ فصیح نہیں تو پھر تو بلیت ہی نہیں کہیں گے اس کو کیونکہ ہم نے شرط لگا جاتی کہ بلاغت کی تعریف کے اندر قیاد آ گئی تو ہر بلیت کلام کیا ہوگا اس کا فصیح ہونا ضروری ہے لیکن اس کا عقص نہیں ہے ہر فصیح کلام کا بلیت ہونا ضروری ہے پیچھے فصاحت کلام کی تعریف پڑی تھی آپ نے وہاں کوئی بلاغت کی تعریف تھی موقع محل کے مطابق ہونا ضروری تھا نہیں تھا تو فصاحت کے اندر بلاغت کی قید نہیں لیکن بلاغت کے اندر معلوم ہوا بلیت کبھی ہوگا کلام جب وہ فصیح بھی ہو لیکن فصیح کلام کے اندر بلاغت کی شرط نہیں معلوم ہوا فصیح کلام کے لیے بلیت ہونا ضروری آپ کا کلام فصیح ہے اوچہ موقع کے مطابق نہ ہو کہیں گے اس کو فصیح کلام بھی ہاں اگر موقع کے مطابق نہیں ہے تو کہیں گے بلیت نہیں ہے فصیح ہے لیکن بلیت بلیت تو کب ہوگا فصیح بھی ہو اور اور موقع محل کے مطابق بھی ہو جان لمبی بات چاہیے وہاں لمبی بات کریں جہاں چھوٹی بات چاہیے وہاں چھوٹی اور مختصر بات کریں تو پھر کہتے ہیں موقع محل کے مطابق ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی معلوم ہوا ہر بلیغ کلام وہ فصیح بھی ہوگا لیکن ہر فصیح کلام کا بلیغ ہونا ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے بلیغ بھی ہو ہو سکتا ہے بلیغ نہ ہو لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا فصیح وہ رہے گا بھئی تو ہر بلیغ کلام فصیح ہے لیکن ہر فصیح کلام کا بلیغ ہونا ضروری نہیں ہے بھئی بھئی دیکھئے میں آپ کو قیام زید کی خبر دینا چاہتا ہوں بتلانا چاہتا ہوں کہ زید تھڑا ہے اس کی خبر دینے کے مختلف طریقے ہیں مختلف لفظوں کے ساتھ میں آپ کو یہ خبر دے سکتا ہوں میں آپ سے کہہ سکتا ہوں زید قائم میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں انہ زیدن قائم میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں انہ زیدن لقائم میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں واللہ انہ زیدن لقائم تو دیکھو کتنی صورتیں ہیں اسی کو ادا کرنے کی اسی طرح میں کہہ سکتا ہوں قام زیدن صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو قیام زید کی خبر دینے کے مختلف طریقے ہیں اسی طرح کوئی بھی آپ کسی سے بات کرنا چاہیں اس بات کرنے کے مختلف طریقے ہیں اس کے لیے مختلف الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی ذکر کر دیا ایک مثال دے دی میں بات کیا بتلانا چاہتا تھا آپ کو زید کے قیام کے کھڑے ہونے دی تو ایک مثال ذکر کی کوئی بھی بات آپ دنیا کی لے لیں جب دوسرے سے کرنی ہے اُس میں مختلف لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں قام زیدن بھی کہہ سکتا ہوں زیدن قائمون بھی کہہ سکتا ہوں اِنَّ زیدن قائمون بھی اِنَّ زیدن لَقائمون بھی اور واللہ اِنَّ زیدن لَقائمون بھی اب جس کو میں یہ بات سنانا چاہتا ہوں جس سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ تین حال میں سے کوئی ایک حال اس کا ضرور ہوگا بھئی تین حوال میں سے یا تو اس بات کے بارے میں اس کا ذہن بلکل خالی ہوگا اس بات کے بارے میں اس کا ذہن پہلے یہ بات اس کے ذہن میں نہیں تھی اب آپ نے آکر اس کو کہا زیدن قائمون ایک یہ صورت کہ اس کا ذہن خالی ہو کس چیز سے اس بات سے خالی ہو دنیا کی ہر چیز سے خالی نہ ہو بلکہ جو میں کلام کرنے لگا ہوں اس بارے میں یہ بات اس کے ذہن میں پہلے سے تھی نہیں دوسری صورت یہ ہے یہ بات تو تھی اس کے ذہن میں لیکن اس کو شک تھا اس بارے میں شک تھا کہ پتہ نہیں زید کھڑا ہے یا کھڑا نہیں تیزی صورت یہ ہے اس بات کا اس کو پتہ ہے لیکن وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہا انکار کر رہا بھئی تو تین حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہوگی یا اس کا ذہن اس بات کے بارے میں خالی ہوگا یا اس بات کے بارے میں اس کے ذہن میں تردد ہوگا شک ہوگا یا اس بات کے بارے میں اس کے ذہن میں انکار ہوگا وہ اسے تسلیم ہی نہیں کر رہا بھئی تو مخاطب تین حال اس کے ان میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا یا وہ خالص ذہن ہوگا یا وہ متردد ہوگا یا وہ منکر ہوگا کس چیز کا متردد ہے کس چیز میں یا کس چیز کا منکر ہے ہر چیز کا منکر نہیں ہر چیز میں متردد نہیں جو بات میں کہنے لگا اس میں اس میں اس کو یا تردد ہوگا یا اس کا ذہن خالی ہوگا یا اس کا بات کے بارے میں اس کے ذہن میں انکار ہوگا بھئی آپ کا ساتھی ہے ایک بات مانی نیرہ تو آپ اس کے سامنے بڑی وہ بات مضبوط طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں جے قسم اٹھا کر آپ اس کو کہتے ہیں آپ نے اس کو کہا تھا زید کھڑا ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے مثلا یہ تو میں مثال دے رہا ہوں کوئی اور بات کوئی بھی ہو کوئی خبر آپ نے اس کو آ کر دی جو بھی خبر دیتے ہیں اس کے ذہن میں انکار ہے وہ تسلیم ہی نہیں کر رہا تو جب تسلیم وہ بات کو نہ کر رہا ہو پھر آپ کیا کرتے ہیں قسم اٹھاتے ہیں اس کے سامنے معلوم ہوا آپ کلام کا ایک خاص انداز لفظوں کا ایک خاص انداز اختیار کرتے ہیں خبر ابھی بھی وہی دے رہے ہیں صرف کسی سے اضافہ کر دیا قسم کا تاکہ بات زوردار ہو جائے کیونکہ قسم کی وجہ سے بات میں بڑا زور آ جاتا ہے مضبوط بات ہو جاتی ہے آپ ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ کو بھی معلوم ہوا منکر کے سامنے کلام مضبوط کرنا ہے ہلکا پھلکا کلام نہیں کرنا وہ ہلکی پھلکی بات ٹھیک ہے تو انکار کر رہا ہے اب اس کو قائل کرنا ہے تو قسم کھانا پڑے گی تو معلوم ہوا مخاطب جو ہے وہ یا تو خالص ذہن ہوگا یا متردد ہوگا یا منکر ہوگا اگر مخاطب خالص ذہن ہے اور آپ اس کو قیام زید کی خبر دینا چاہتے ہیں تو یاد رکھئے ایسا کلام لے کر آئیں جس میں تاقید نہ ہو جس میں تاقید نہ ہو کیونکہ تاقید کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے اس کے ذہن میں تردد یا انکار ہے ہی نہیں بغیر تاقید کے اس کے سامنے کلام لے کر آؤ اور کہو زید قائم کیا کہو زید قائم اگر آپ اس کو آ کر کہتے ہیں وَاللَّهِ اِنَّا زَيْدًا لَقَائِمُنُ بھئی یہ قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے یہ اِنَّا تاقیدات دانے کی کیا ضرورت ہے میں نے کب انکار کیا ہے اس بات کا آپ کبھی کسی کے سامنے قسم اٹھاتے ہیں وہ کہتا ہے یا نہیں کہتا بھئی قسم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی میں نے کب اس بات سے انکار کیا ہے معلوم ہے قسم ہر جگہ نہیں اٹھائی جاتی موقع محق دیکھا جائے گا تو لہذا اگر مخاطب کے ذہن میں وہ بات پہلے سے موجود نہیں وہ خالص ذہن ہے نہ اس کے ذہن میں تردد ہے نہ انکار ہے تو یہ موقع محل ایسا ہے جہاں تاقید کو نہیں لانا چاہیے اب آپ وہ زیدن قائمون کے ساتھ کلام ذکر کرنا چاہیے یا قام زیدن کہنا چاہیے اگر آپ اِنَّا زیدن قائمون کہتے ہیں تو آپ یہ اِنَّا زائد لے آئے اس کی ضرورت تھی یہاں پر تو کلام آپ کا موقع محل کے مطابق ہوا یا غیر مطابق ہوا غیر مطابق آپ کا کلام بلاوت سے خارج ہو گیا بے شک فصیح کلمہ زید کا لفظ بھی فصیح تھا قائمون کا لفظ بھی فصیح تھا لیکن فصیح تو ہے کلام آپ کا لیکن بلیغ نہیں موقع محل کے مطابق نہیں ہر موقع محل کے مطابق کلام کیا جائے تو پھر وہ بلیغ کہلائے گا تو یہاں خالد ذہن کے سامنے تاقید کی ضرورت نہیں تھی اور آپ تاقید لے آئے تو آپ کی تاقید تو ضائع گئی بھئی تو یہ آپ کا کلام بلیغ نہیں لہذا خالد ذہن کے سامنے میں کہتا ہوں قام زیدن بغیر تاقید کے ہے کلام موقع محل کے مطابق ہے یا نہیں ہے بھئی موقع محل کے مطابق ہے تو یہ کلام بلیغ ہے یا میں کہتا ہوں زیدن قائمون یہ کلام بھی کیا ہے موقع محل کے مطابق ہے تو یہ کلامِ بلیغ ہے بھئی متردد ہو اگر گوسرے کو اس بارے میں شک ہو یہ خبر اس کو پہنچی تو ہے لیکن شک ہے یہ خبر سچی ہے سچی نہیں ہے تو اگر مخاطب متردد ہو تو مستحسن ہے پسندیدہ ہے اس کے سامنے ایک تاقید لے آؤ کیا کرو پسندیدہ ہے واجب نہیں ہے لیکن پسندیدہ ہے کہ اس کے سامنے چونکہ شک ہے بات تو پہلے بھی پہنچ چکی ہے اس کو کہ زہد کھڑا ہے لیکن اس کو شک ہے آپ تھوڑا سا کلام میں زور تو لے کر آؤ تاکہ اس کا شک زائل ہو جائے تو پسندیدہ کیا ہے متردد کے سامنے ایک تاقید لے آؤ تھوڑا سا تاقید والا کلام لے آؤ تو لہٰذا آپ کے ذہن میں قیامِ زید کے بارے میں شک تھا آپ کو کسی نے بتایا تو تھا لیکن آپ متردد ہیں کہ پتہ نہیں یہ خبر سچی ہے یا نہیں اب میں آپ کے سامنے کس طرح کہوں گا اِنَّ زَیْدَنْ قَائِمُنْ اب تاقید میں لے آئے لیکن اگر میں صرف یہ کہوں زَیْدُنْ قَائِمُنْ تو یہ میں پسندیدہ کام نہیں کیا بھئی پسندیدہ کام کیا تھا پسندیدہ کلام کا طریقہ کیا تھا کس کے سامنے تاقید ایک لے آؤ متردد کے سامنے توڑی سی کلام میں تاقید لے آؤ اور اگر منکر ہو اس کے سامنے تاقید کا لانا واجب ہے آپ کو قیامِ زید کی خبر بھی ہے اس ساتھی نے لیکن آپ نہیں تسلیم کر رہے اس بات کیونکہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ انکار کر رہے ہیں اب میں آپ کے سامنے کہوں زیدن قائمون کوئی تاقید لائیا میں کلام میں کوئی تاقید نہیں لائیا لہذا میرا یہ کلام بالکل ردی اور بیکار ہے آپ کے سامنے یہ کلام بلاغت سے خارج ہے یہ کیونکہ اس میں تاقید نہیں موقع محل تو کیسا تھا کہ کس طرح کا کلام لے کر آؤ تاقید یہ کلام بلاغت سے خارج ہوا موقع محل کے مطابق ہوگا تو بلی ہے ورنہ بلی نہیں ہے بھئی لہذا اب آپ کے ذہن میں انکار ہے تو مجھے کس طرح کا کلام کرنا چاہیے تاقید والا کیوں کہنا چاہیے انہ زیدن قائمون انہ زیدن قائمون کہنا چاہیے یہ تو اس وقت میں کہوں گا انہ زیدن قائمون جب آپ کے ذہن میں تھوڑا انکار ہے جتنا انکار شدید بڑھا ہوا ہو اسی کے بقدر تاقیدات لانا اس سے کلام کا رتبہ بڑھ کر کلام اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا اگر پوری مطابقت آگئی اس کی بڑی پوری مطابقت آگئی اچھا یہ تو تھا مثلا آپ کا انکار تھوڑا سا تھا تھوڑا انکار تھا تو میں کہوں گا انہ زیدن قائمون اگر آپ کے ذہن میں انکار زیادہ تھا انکار زیادہ تھا تو پھر میں تاقید بڑھا کر کہوں گا انہ زیدن لقائمون اب یہ اس پہلے کلام سے بھی زیادہ زور والا کلام ہوا اگر اس سے بھی زیادہ انکار تھا آپ کے ذہن میں تو پھر میں کہوں گا واللہ انہ زیدن لقائمون جملہ اسمیہ بھی آگیا انہ بھی آگیا لام بھی آگیا قسم بھی آگی تو یہ دیکھو چار تاقیدات کے ساتھ کلام ہو گیا چار تاقیدات تو لہٰذا خالص ذہن کے سامنے کس قسم کا کلام کیا جائے گا تاقید والا ہے بغیر تاقید کے متردد کے سامنے کس طرح کا کلام کیا جائے گا مستحسن ہے کہ اس میں ایک تاقید ہو تھوڑی سی تاقید ہو کلام کے اندر اور منکر کے سامنے تاقید کا لانا واجب ہے اور پھر جس درجے کا انکار ہو اسی درجے کی تاقید بھی ہونی چاہیے تھوڑا انکار ہے تھوڑی تاقید سے کام چل جائے گا زیادہ انکار ہے تو زیادہ تاقید لانا پڑے گی زیادہ تاقید لانا پڑے گی اب دیکھیں کتاب پر بھئی فَبَلَغَتُ الْكَلَامِ مُطَابَقَتُهُ کلام کا بلیغ ہونا یہ کسے کہتے ہیں مطابقتُهُ کلام کا مطابق ہونا لِمُقْتَزَلْحَالِ کس کے ساتھ؟ مُقْتَزَلْحَالِ کے ساتھ مَعَفَصَاحَتِهِ اَيْ مَعَفَصَاحَتِ الْكَلَامِ ساتھ اس کلام کے فصیح ہونے کے یعنی کہ کلام فصیح ہو اور وہ مطابق ہو مُقْتَزَلْحَالِ کے تو اس کلام کو کیا کہیں گے کلام بلیغ کلام بلیغ اس کہیں گے تو یہاں لحظ آیا مُقْتَزَلْحَالِ مُقْتَزَلْحَالِ آسان لفظوں میں میں نے کیا کہا تھا موقع محل کے مطابق کلام کرنا تو یہ کیا ہے بلاغت ہے اب اس مُقْتَزَلْحَالِ کو اچھی طرح سمجھ لیں بھئی بھئی دیکھئے میرے سامنے جو مُقْاتَب ہے یہاں بلکہ ایک دو لفظ سمجھ لیں ایک ہوتا ہے مُقْاتَب ایک ہے مُقْاطِب مُقْاتب جس سے بات کی جائے جو سامنے موجود ہو اس کو کیا کہتے ہیں مُقْاتب اور مُقْاتب اس میں فائل کا جو سیغہ ہے یاد رکھئے یہ ہے اس کا معنی ہے ستاب کرنے والا یعنی وہ مُتَقَلِّم تو مُتَقَلِّم اور مُقْاتب کا ایک معنی ہے جیسے اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں ہوا مُتَقَلِّم یا دوسرے لفظوں میں کیا ہوں مُقْاتب ہوں اور آپ لوگ ہیں مُقْاتب آپ لوگ کیا ہیں مُقْاتب اور یہ جو کلام میں آپ کی طرح متوجہ ہو کر کر رہا ہوں اس کو کہتے ہیں خطاب کیا کہتے ہیں خطاب کہتے ہیں وہ کلام جو غیر کی طرح متوجہ ہو کر کیا جائے اس کو خطاب کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں خطاب کہا جاتا ہے تو آپ دیکھئے میرے سامنے ایک متقلم ہے یا تو وہ خالص ذہن ہوگا جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں وہ خالص ذہن ہوگا یا متردد ہوگا یا منکر ہوگا تو یہ مُقْاتب کا خالص ذہن ہونا یہ اس حال ہے کیا ہے حال ہے اس کو تردیو اور یہ حال تقاضہ کرتا ہے کس قسم کا کلام یہاں ہونا چاہیے بغیر تاقید کے مُقْاتب میرے سامنے بیٹھا جو ہے مثلاً وہ متردد ہے اس بات کے بارے میں تو یہ تردد اس کا حال ہے تردد کیا ہے یہ حال کیا تقاضہ کرتا ہے کس طرح کا کلام یہاں ہونا چاہیے تاکید تاکید کا لانا پسندیدہ ہے اور اگر مُقْاتب منکر ہے یہ کس قسم کے کلام کا تقاضہ کرتا ہے تاکید کا لانا واجب ہے بھئی ایسا کلام لے کر آؤ تو یہ جو مُقْاتب کے احوال ہیں یا یوں کہیں موقع محل جو ہے موقع محل اس کو کہتے ہیں حال کیا کہتے ہیں حال اور اسی کا دوسرا نام آگے آپ کو بتائیں گے مقام بھی ہے حال کا دوسرا نام کیا ہے مقام بھی ہے تو یہ مُتردد ہونا مُقْاتب کا یہ ایک حال ہے یا یوں کہیں ایک مقام ہے مقام ہے مُقْاتب کا مُنکِر ہونا یہ حال ہے مُتردد اور مُنکِر ہونا حال ہے اور یہ حال تقاضہ کرتا ہے کہ فلان قسم کا کلام لے کر آؤ یہ حال کیا کرتا ہے تقاضہ کا یہ حال کہلیں یا مقام کہلیں دونوں لفظ اس کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ حال تقاضہ کرے گا کہ اس طرح کا کلام لانا ہے تو حال ہوگا مُتردی تقاضہ کرنے والا کون تقاضہ کرے گا حال یا مقام جس قسم کا محل ہے وہ تقاضہ کرے گا کہ اس طرح کا کلام یہاں ہونا چاہیے تو وہ حال یا مقام کیا ہوگا مُتردی تقاضہ کرنے والا اور کس قسم کا تقاضہ کرے گا خاص قسم کے کلام کا کہ تاقید مثلا ہونی چاہیے یا تاقید نہیں ہو تو جس چیز کا وہ تقاضہ کر رہا ہے جس قسم کے کلام کا وہ ہوا مُتردی 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 خال مُتردی مقام بھئی اس کو کیا کہتے ہیں تو مُتردی کون وہ حال یا مقام اور مُتردی جس قسم کے وہ کلام کا تقاضہ کر رہا ہو تو وہ ہوا مُتردی خال یا مُتردی مقام تو مَسْلًا مُقاطب ہے مُنْكِر اس کا حال کیا ہوا مُنْكِر ہونا اس حال نے کسی سے تقاضہ کیا کس قسم کا کلام لاؤ جس میں تاقید ہو تو مُتردی حال ہوا تاقید والا کلام اور میں نے بھی اس موقع پر تاقید استعمال کی اور کہا اِنَّ زَيْدًا قَائِمُنْ تو میرا کلام مُقتضی حال کے مطابق ہے بھئی جیسا حال تقاضہ کر رہا تھا میں ویسا ہی کلام لے کر آیا تو یہ کیا ہوا میرا کلام مُقتضی حال کے مطابق ہوا بھئی اس کو کہتے ہیں بلاغت بھئی جیسا حال تقاضہ کر رہا ہو اسی کے مطابق کلام کو تو حال ہوتا ہے مُقتضی تقاضہ کرنے والا اور جس قسم کے کلام کا تقاضہ کرے وہ کیا ہے مُقتضی حال کہ مثلا تاقید لاؤ یا تاقید نہ لاؤ اور کلام اس کے مطابق ہو تو اس کو کیا کہیں گے بلاغت کہیں گے بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں فَبَلَاغَتُ الْقَلَامِ مُطَابَقَتُهُ لِمُقْتَزَ الْحَالِ مَعَفَ فَاحَتِهِ تو بلاغت فِي الْقَلَامِ جو ہے وہ اس کلام کا مطابق ہونا ہے مُقتضی حال کے ساتھ اس کلام کے فصیح ہونے کے وَالْحَالُ وَيُسَمَّا بِالْمَقَامِ اب حال اور مقام کے بارے میں بتلا رہے ہیں میں نے کیا کہا تھا حال یا مقام کا ایک معنی ہے حال کہتے ہیں زمانے کے اعتبار سے اور مقام کہتے ہیں محل کے اعتبار سے جگہ کے اعتبار سے جب بھی میرے سامنے ایک مقاتب ہے میں اسے بات کرنے لگا ہوں تو ایک زمانہ یہ زمانہ کیا تقاضہ مجھ سے کر رہا ہے کہ اگر منکر ہے میرے سامنے میں اسے کلام کرنے لگا ہوں تو یہ زمانہ کیا تقاضہ کر رہا ہے کس قسم کا کلام ہونا چاہیے تاقید والا تو یہ زمانے کے اعتبار سے اس کو حال کہیں گے اس کا منکر ہونا چاہا ہے حال اور محل اور جگہ کے اعتبار سے یہ مقام کس قسم کے یہ جگہ کس قسم کی مجھے کس طرح کا کلام کرنا چاہیے تاقید والا تو زمانے کے اعتبار سے اسی حال کو کیا کہتے ہیں زمانے کے اعتبار سے وہ اسے حال کہیں گے اور محل کے اعتبار سے اس کو مقام کہیں گے تو دونوں کا معنی ایک ہے بھئی تو کہتے ہیں وَالْحَالُ وَيُسَمَّا بِالْمَقَامِ اور حال اور اس کو موثوم کیا جاتا ہے مقام کے ساتھ یعنی اس کو مقام بھی کہتے ہیں اور حال اور اس کو مقام بھی کہتے ہیں وہ کسے کہتے ہیں آگے تاریخ کر رہے ہیں وَالْأَمْرُ الْحَامِلُ لِلْمُتَقَلِّمِ وہ چیز ہے الحامل حامل کا معنی اُبھارنے والا وہ چیز ہے جو اُبھارنے والی ہے متقلم کو على اَن يُورِدَ عبارتَهُ اور اَن يُورِدُ کے معنی ہوتے ہیں لانے کے کس بات پر اُبھار رہی ہے وہ چیز جو متقلم کو اُبھارتی ہے اس بات پر کہ اَن يُورِدَ عبارتَهُ کہ وہ لے کر آئے اپنی عبارت على صورت مقصوصت ایک مقصوص صورت پر یہ ہے حال بھئی یہ کیا ہے بھئی دیکھئے مخاطب میرے سامنے منکر تھا تو اس مخاطب کا منکر ہونا یہ حال اور مقام ہے یہ کیا ہے اس حال اور اس مقام نے مجھ سے تقاضہ کیا اور مجھے اُبھارا کہ ایک مقصوص صورت پر اپنی عبارت لے کر آنا کس صورت پر لے کر آنا تاقید کے ساتھ لے کر آنا اپنی عبارت پر یہ مجھے کس نے اُبھارا کس چیز نے اس بات پر تیار کیا کہ مجھے تاقید یہاں لانی چاہیے اس کے منکر ہونے نے تو یہ منکر ہونا حال اور مقام تھا اس نے مجھے اُبھارا کہ کس طرح کا کلام کرنا تاقید والا کرنا بغیر تاقید والا نہیں کرنا ورنہ بیکار ہے ردی ہے بھئی تو یہ جو اس کا منکر ہونا یہ ہے حال اور مقام یہ تقاضہ کرتا ہے حال اور مقام ہے مقتضی اور مقصوص صورت جس کا وہ تقاضہ کرتا ہے وہ ہے مقتضی حال یا مقتضی مقام بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں وَالْحَالُ وَيُسَمَّا بِالْمَقَامِ اور حال اور اس کو مقام کہتے ہیں وَالْأَمْرُ الْحَامِلُ لِلْمُتَقَلِّمِ وہ چیز جو اُبھارنے والی ہے متقلم کو عَلَىٰ أَن يُعْرِدَ عِبَارَتَهُ اس بات پر کہ وہ لے کر آئے اپنی عبارت عَلَىٰ صُورَتٍ مَقْصُوصَتٍ ایک مقصود صورت پر یہ ہے حال اور مقام بھئی جو مقصود صورت تقاضہ کرتا ہے کہ اس طرح کا کلام لے کر آنا میرے سامنے مخاطب خالص ذہن ہے یہ حال اور مقام ہے بھئی یہ کیا تقاضہ کرتا ہے خالص ذہن ہونا کہ میں اپنے کلام کو ایک مقصود صورت پر لے کر آؤں کس صورت پر تاقیب ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے تاقیب نہیں ہونی چاہیے کیونکہ خالص ذہن ہے بھئی وَالْمُقْتَضَى جی وَيُسَمَّلْ اَعْتِبَارَ الْمُنَاسِبَةَ اور مقتضا یعنی مقتضا حال اور اس کو اعتبار مناسب بھی کہتے ہیں حال کا دوسرا نام کیا تھا مقام اور مقتضا کا دوسرا نام کیا ہے اعتبار مناسب کہتے ہیں ہوا صورت المقصوصت اللَّتِ تُورَدْ وَعَلَيْهَا الْعِبَارَةَ وہ مقصود صورت ہے جس پر لائی جاتی ہے عبارت وَصُورَةُ الْمَقْصُوصَتُ وہ مقصود صورت ہے اللَّتِ تُورَدْ وَعَلَيْهَا کہ لائی جاتی ہے اس پر العبارت اس مقصود صورت پر عبارت وہ مقصود صورت جس پر عبارت لائی جائے اس کو کہتے ہیں مقتضا اس کو کیا کہتے ہیں میرے سامنے مثلا کون تھا منکر تو اس کا منکر ہونا یہ کیا ہے حال اور مقام اور یہ ہے مقتضی یہ تقاضہ کرتا ہے مجھ سے کیا تقاضہ کرتا ہے میں کس طرح کا کلام لاؤں اس منکر کے سامنے تاقید ایک مقصود صورت پر کلام کو لے کر آؤں یعنی تاقید والا کلام لے کر آؤں اور اگر مقاطب میرے سامنے خالص ذہن ہے اس کا خالص ذہن ہونا یہ ہے حال یہ کیا تقاضہ کرتا ہے بغیر تا تو اس نے ایک مقصود صورت کے کلام کا تقاضہ کیا مقصود صورت پر اپنا کلام لانا وہ مقصود صورت وہ کیا ہے مقتضا اور دوسرا نام کیا ہے اعتبار مناسب بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو حال اور مقام ہوئے مقتضی تقاضہ کر رہے ہیں بھئی یہ کتاب والے مشکل لفظ استعمال انہوں نے کیے بات آپ کو سمجھ میں آگئے یا نہیں آگئے موقع محل کے مطابق بات کرنا یہ کیا چیز ہے یہ بلاغت ہے وہ جو موقع محل ہے وہ ہے حال اور جس قسم کے کلام کا اس نے تقاضہ کیا وہ کیا ہے مقتضی حال یعنی وہ تقاضہ کرے گا اپنے کلام میں تاقید لانی ہے یا تاقید نہیں لانی ہے وہ ہے تاقید کا لانا یا نالانا جس کا انہوں نے تقاضہ کی جس چیز کا بھی وہ تقاضہ کرے وہ ہے مقتضی حال مقتضی حال صورت سمجھ میں آگئے بھئی یہ معنی ہے اور مقتضی اور اس کو اعتبار مناسب کہتے ہیں وہ مقصود صورت ہے جس پر لائی جاتی ہے عبارت مثلاً مثال کے طور پر المد حال بھئی ایک آدمی ہے آپ اس کی تاریخ کرنا چاہتے ہیں اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں مدہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ موقع محل ہوا مدہ والا تاریخ والا اور تاریخ کے جب کرنے لگیں اور اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دینا چاہیے یہ آرام سے تسلی سے اس کے تاریخ ہونی چاہیے بھئی تسلی سے کئی لفظوں کے ساتھ ذرا لمبا کلام ہو گئی بڑی مختصر سے تو پتہ بھی نہیں چلے گا گزر جائے گی اور آپ کا مقصد کیا مدہ کر کے اس کو خوش کرنا ہے یا اس نے کوئی مثلاً اسلام کے شدمات کی ہیں تو اس کے شدمات کو قراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں تو مختصر کلام ہونا چاہیے یا ذرا لمبا کلام ہونا چاہیے ذرا لمبا کلام ہونا چاہیے تو مدہ ہوا حال مدہ اور تاریخ کیا ہے حال یہ حال آپ سے جاتا قضا کرتا ہے کس طرح کا کلام ہو لمبا کلام ہو لمبا کلام ہو سورہ سمجھ میں آگئی بھئی اب ایک دو لفظ آگے اور آرہے ہیں وہ بھی یہیں سمجھ لیجئے ایجاز اور اتناب ایجاز اور اتناب آگے لفظ آرہے ہیں بھئی کتاب کے اندر بھی اتناب اور ایجاز اتناب کہتے ہیں لمبا کلام کرنا بھئی یہ آگے کتاب میں بھی آ جائے گا آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے تین لفظ ہیں بلکہ یہاں پر ایجاز اتناب مصاوات ایجاز اتناب مصاوات ایجاز کا معنی ہوتا ہے مختصر کلام ہو اور معنی زیادہ ہو کلام مختصر ہو لفظ تھوڑے ہو معنی زیادہ ہو اس کو کیا کہیں گے ایجاز اور اگر لفظ اور معنی برابر ہوں تو اس کو کہتے ہیں مصاوات مصاوات کا معنی برابری بھئی مصاوات اور اتناب جس میں لفظ زیادہ ہو اور معنی زیادہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں اتناب کہتے ہیں ایجاز جس میں لفظ تھوڑے ہو معنی زیادہ ہو اور مصاوات جس میں لفظ اور معنی برابر اور اتناب جس میں لفظ زیادہ ہو اور معنی تھوڑا ہو یہ آسان لفظوں میں میں نے بیان کیا بھئی دیکھیں میں آپ کو بتلانا چاہتا تھا کہ زید تھڑا ہے زید تھڑا ہے اور یہ آپ خالص ذہن ہیں مجھے کیا کہنا چاہیے آپ کے سامنے قامہ زیدن یا مجھے کیا کہنا چاہیے زیدن قائم بغیر تعقید کے کلام کرنا چاہیے اور قیام زید کے خبر جب میں نے دی زیدن قائم کسنی لفظوں سے بات پوری ہو گئی دو لفظوں سے معلوم ہوا یہ بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں دو لفظوں سے پوری ہو سکتی ہے لیکن میں آگے ایک دو لفظ اور بڑھا دیتا ہوں اس کے اندر تو بات دو لفظوں سے پوری ہو سکتی تھی میں نے تین یا چار استعمال کر لیے اس کو کیا کہیں گے اتناب کہیں گے اتناب مثلا میں زیدن قائم کے بجائے کہتا ہوں زیدن العالم قائم زیدن العالم قائم وہ زید جو عالم ہے وہ کھڑا ہے تو میں نے لفظ بڑھا دیئے یا نہیں بڑھا دیئے بھئی بڑھا دیئے بھئی تو یہ ہے اتناب یہ کیا ہے اور یاد رکھئے ایک ہے اتناب آگے آئے گی بات ایک ہے تطویل تطویل کا معنی لمبی چیز ہو تو کیا کہتے ہیں تطویل اسی کے شروع میں ساتھ دو نقطوں والی ملائیں تطویل تفعیل مستر بھئی تطویل کا معنی بات کو لمبا کرنا بات کو تو اتناب میں بھی بات لمبی ہوتی ہے تطویل میں بھی بات لمبی ہوتی ہے لیکن اتناب کے اندر جو لفظ آپ زائد لے کر آئے ہیں ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے وہ بیکار نہیں ہوتے اور تطویل میں وہ لفظ بیکار ہوگا ردی ہوگا بھئی جو لفظ بڑھایا اس کا کوئی اور فائدہ ہے ہی نہیں وہ کیا کہلائے گی تطویل اور جو لفظ بڑھایا اگر ان کا فائدہ ہے اس کو کیا کہیں گے اتناب میں نے آپ سے کہا زیدن العالم قائمون کہنا کیا چاہیئے تھا مجھے زیدن قائم میں نے ایک لفظ بڑھا دیا العالم کا لیکن اس لفظ کا فائدہ ہے یا یہ بیکار لفظ ہے فائدہ ہے اس سے آپ کو اتنا بھی پتا چل گیا کہ وہ زید جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ عالم ہے غیر عالم نہیں ہے بھئی تو فائدہ ہوا دیکھا تو اگر لفظ کا فائدہ ہو جس کو بڑھایا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اتناب اور اگر بے فائدہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں لہذا مدہ کے مقام پر کیا ہونا چاہیئے کلام مختصر ہونا چاہیئے یا لمبا ہونا چاہیئے لمبا ہونا چاہیئے تو مدہ ہے ایک حال اور یہ تقاضہ کرتا ہے اتناب کا یا ایجاز کا اتناب کا مدہ کسی چیز کا تقاضہ کرتی ہے اتنا ایک آدمی میرے سامنے ذہین ہے یہ ذہین ہونا حال ہے تو یہ حال کیا تقاضہ کرتا ہے کلام میں ایجاز ہونا چاہیئے یا اتناب ہونا چاہیے ذہین آدمی ہے میرے سامنے میں اس سے کلام کرنا چاہتا ہوں تو یہ موقع محل اور یہ حال کیا تقاضہ کرتا ہے ایجاز کا تقاضہ کرتا ہے تو دیکھو یہاں مختزع حال ایجاز ہے مختزع حال ایجاز ہے دیکھئے اب کتاب پر مثلاً مثال کے طور پر المتح حال یدعو لئیراد العبارت علی صورت الاتناب بھئی حال کیا کرتا تھا تقاضہ کرتا ہے نا تقاضہ کرتا ہے کہ اس طرح کا کلام لانا تو اسی تقاضے کو یہ دعوت دینے کے لفظ سے اب ذکر کریں گے مثلاً مثال کے طور پر المتح حال یدعو لئیراد العبارت علی صورت الاتناب مدہ ایسا حال ہے حال نہ کر آیا اس کے بعد یدعو فیل آیا مدہ ایسا حال ہے یدعو جو دعوت دیتا ہے یعنی اُبھارتا ہے تیار کرتا ہے جو دعوت دیتا ہے لئیراد العبارت کس چیس کی دعوت دیتا ہے لئیراد ایراد کا کیا مانا لانا لئیراد العبارت علی صورت الاتناب اتناب کی صورت میں عبارت کے لانے کی مدہ ایک ایسا حال ہے جو دعوت دیتا ہے اتناب کی صورت میں عبارت کے لانے کی اتناب کی صورت میں عبارت لے کر آؤ وَزَكَاءُ الْحَا مُخَاتَبِ حَالٌ اور مخاطب کا ذہین ہونا حال یہ کیا ہے ایسا حال ہے يَدْعُ لِعِرَادِهَا عَلَى صُورَةِ الْإِجَازِ جو دعوت دیتا ہے اس عبارت کو لانے کی ایجاز کی صورت پر مخاطب کا ذہین ہونا ایک حال ہے اور یہ دعوت دیتا ہے کہ کلام کو عبارت کی صورت پر لے کر آؤ ایجاز کی صورت پر لے کر آؤ فَقُلْنُ مِنَ الْمَدْحِ وَزَكَاءِ حَالٌ پس ہر ایج جو ہے مدہ اور زکاہ میں سے یہ حال ہے وَقُلْنُ مِنَ الْإِطْنَابِ وَالْإِجَازِ مُقْتَزًا اور ہر ایج جو ہے اتناب اور ایجاز میں سے یہ مقتضا ہے جس کا اُس حال نے کیا کیا تھا تقاضہ کیا تھا وَإِرَادُ الْقَلَامِ عَلَى صُورَةِ الْإِطْنَابِ وَالْإِجَازِ مُتَابَقَةٌ لِّلْمُقْتَزَى اور لانا کلام کو اتناب اور ایجاز کی صورت پر یہ مُتَابَقَةٌ لِّلْمُقْتَزَى یہ اُس کلام کا مطابق ہونا ہے کس کے ساتھ مُقْتَزَى کے مُقاطب تھا ذہین یہ حال کیا تقاضہ کر ہے کسنا کا کلام لاؤ مُقْتَصَر کلام اور میں نے بھی مُقْتَصَر کلام کیا تو یہ میرا کلام کیا ہوا مُقْتَزَى حال کے مُتَابِق ہوا مُقْتَزَى کا مقام تھا یہ حال کیا تقاضہ کرتا ہے کہ لمبا کلام لے کر آؤں میں نے بھی لمبا کلام کیا تو میں اپنی کلام کو لمبی عبارت میں لے کر آیا تو میرا کلام کیا ہوا مُقْتَزَى حال کے یہی بات بیان کریں کہ وَعِرَادُ الْقَلَامِ عَلَى صُورَةِ الْإِطْنَابِ وَلْإِجَازِ مُتَابَقَةٌ لِّلْمُقْتَزَى اور لانا کلام کو اتناب اور ایجاز کی صورت پر یہ مُتَابِق ہونا ہے مُقْتَزَى حال کے ساتھ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو بلاغت کسے کہتے ہیں کلام کا موقع محل کے مُتَابِق ہونا مُتَابِق ہونا سبق اچھی طرح سمجھ میں آگیا ایک اور چھوٹی سی بات بھی سمجھ لیں ایک ہے نفس بلاغت ایک ہے کمال بلاغت ایک ہے نفس بلاغت ایک ہے کمال بلاغت کمال بلاغت یہ ہے کہ موقع محل کے عین مُتَابِق کلام لائے جائے یہ ہے کمال بلاغت کامل درجے کی بلاغت ہے یاد رکھئے یہ تو میں نے بطور مثال کے سمجھایا کہ مخاطب یا منکر ہوگا یا خالص ذہن ہوگا یا یا متردد ہوگا ایک ایک محل پر بہت سے احوال ہوتے ہیں یہ تو ایک حال تھا منکر ہے متردد ہے یا خالص ذہن اسی طرح ذہین ہے یا کون ذہن ہے یہ بھی حال اسی موقع پر ہوگا یا نہیں اس کی بھی ریایت رکھنا پڑے گی تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور ان سب کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے بھئی تو یہ انسانی بس سے باہر ہے کہ ایسا کلام کرے جو سو فیصد تمام مقتضیات احوال کے مطابق ہو کیونکہ انسان کو سارے احوال کا پتہ ہی نہیں چل سکتا کچھ ایک دو تین پر تو نظر ہو جائے گی اس کی لیکن ساروں کا پتہ چل سکتا ہے نہیں بھئی ساری چیزوں کا اس کو پتہ چل ہی نہیں سکتا تو پورے تمام احوال کے مطابق ہو کلام یہ ہے کمال بلاغت بھئی اور ایک ہے نفس بلاغت نفس سے مطابقت آ جائے چاہے تھوڑی ہو لیکن مطابقت آ جائے بھئی لہٰذا ایک آدمی ہے اس کے ذہن میں سخت انکار ہے کیا ہے تو مجھے اس کے سامنے کلام کس طرح کا کرنا چاہیے خوب تاقید والا کلام بھئی خوب کیونکہ انکار بڑا سخت ہے لہٰذا اس کے سامنے میں کہتا ہوں اِنَّ زَيْدَنْ قَائِمُنْ میں ایک ہی تاقید علایا ہوں تو یہ اس کے انکار کے مطابق ہے نہیں انکار تو بڑا سخت ہے لیکن نفس مطابقت آ گئی یا نہیں آ گئی تاقید تو آ گئی بہرحال کلام تو نفس مطابقت تو آئی کمال مطابقت لیکن اگر میں ایک تاقید اور بڑھا دوں اِنَّ زَيْدَنْ لَقَائِمُنْ اب مطابقت بڑھ گئی مثلا چاہیے تین تاقید آ تھی میں پہلے صرف ایک لائے تھا تو نفس مطابقت تو آئی تھی پوری مطابقت نہیں تھی پھر میں دو لے آیا اب مطابقت بڑھ گئی پھر میں تین لے آیا وَاللَّهِ اِنَّ زَيْدَنْ لَقَائِمُنْ اب کیا ہوگا پوری مطابقت آگئی بڑھ کلام کامل درجہ کس میں بلاغت آگئی چلیے بس چلیے بڑھ کلام کس میں بڑھ کلام کس میں بڑھ کلام